ہم بç Ой سے انسان کی زندگی کا już اس کے اندر تائمہ ڈیسزُ میں não اس کے اندر مولانا اس کے اندر تقوا عندما گھر کی کوئی وہ اس کے اندر تاکواارہCar کہ اگر مارکٹ میں سو دکان ہو تو جس انسان کی ایمانداری کی مثال دے جانی چاہیے وہ علی کے ماننے والی کی مثال دی جانی چاہیے اگر سو مارکٹ سو دکانوں میں کسی دکاندار کی ایمانداری کی مثال دی جاتی ہے وہ شیعت دکاندار کی مثال دی جاتی ہے یہ کبھی دکان نہیں کرتا ایماندار دکاندار ہے بارہ یا نہیں یہ چائنس کی پیشانی پر سجدہ کے نشان ہو یا نہ ہو لیکن اس کے کردار میں تقوی کی نشانیاں پائی جاتی ہو تقوی اگر شہر میں ہزار لوگ رہتے ہو جس نوجوان کی نام آرم کے سامنے جبتر گزرنے کی نصال دی جاتی ہو اگر وہ شیعہ جوان ہیں تو اس کو کہتے ہیں تقوی جب شیعہ نوجوان نماز جمعہ کے لیے آتے ہیں جب شیعہ بچے کلاس کے لیے جاتے ہیں جب شیعہ بچے کالج کے لیے جاتے ہیں تو نام آرم دوسرے قوم کی بہنوں بیٹیوں کے مقابلے میں جھکر چلتے ہیں یہ اس کو کہتے ہیں تقوی ہوا رہا ہمارے علماء ایسے تھے شیخ رجب علی خیہ خیہ کہنے تیلر خیہ کہنے تیلر اپنے کاموں میں اسی تقوی کا خیہ رکھنے کی وجہ سے خدا نے رجب علی خیات کی آنکھوں سے پردے ہٹا دیو ہم سمجھتے ہیں پردے ہٹنے کے لیے رات بر جاگنا ہوگا وہ کرنا ہوگا نہیں آنکھوں سے پردے ہٹنے کے لیے دن کے پجالے میں ایمانداری اور امانداری کا خیہ رکھنا ہے ہم سمجھتے ہیں آنکھوں سے پردے ہٹنے کے لیے اور حقیقت دیکھنے کے لیے انسان کو کسی گھرہ میں جانا چاہیے اور کسی مولانا صاحب سے کوئی کیا لینا چاہیے فورمولا لینا چاہیے صاحب مولانا صاحب کچھ آج سا بتائیے کہ میں حقیقت کو دیکھ سکوں اگر آپ حقیقت دیکھنا چاہتے ہیں خدا آپ چاہتے ہیں خدا آپ کی آنکھ سے پردے ہٹھائے تو رات کے اندھیرے سے زیادہ دن کے پجالے میں اپنے کردار کا خیال رکھیں رجب علی خیال تیلر تھے کوئی ارفان نہیں پڑھا تھا آیت اللہ بحجب کے پاس نہیں گئے تھے کم کے اور نجب کے بڑے بڑے عرفہ کے پاس نہیں گئے تھے تیل ونگ کرتے تھے جب لوگ اس کے پاس کپڑا سینے کے لیے لے جاتے تھے تو جب کپڑا سینے کے واپس دیتے تھے جو کٹنگ کے دوران جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اور داگے نکلتے تھے وہ اس لفاقے میں وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اور وہ تاگے بھی اس کا اصاب دیتے تھے تو کچھ نے بھائی کیوں کہتے تھے کہ بھائی کپڑا سینے کے بعد میں سو روپے کا مالک بن سکتا ہوں پجرت کا مالک بن سکتا ہوں یہ ٹکڑے اور اس کپڑے سے نکلے ہوئے تاگے اسی کے ہیں جس کا یہ کپڑا ہے اس کو کہتے ہیں ٹکوہ